ماں بھین بیٹی کی جیسے عزت ہوتی ہے اسی طرح باپ بھائی بیٹے کی بھی عزت ہوتی ہے علی زفر اور میشہ شفیقہ کیس پہلے دن ہی میں نے بولا تھا کہ دوسری طرف گڑھ بڑھ ہے لیکن سب نے کہا لڑکی بول رہی ہے تو ٹھیک بول رہی ہوگی تمہیں لڑکی کی بات سننی چاہیے دیکھئے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لڑکیوں کے حق کے لیے آپ کو میں ہر جگہ لڑتے ہوئے نظر آتا ہوں لیکن جہاں کوئی بی جمالوں پھپے کٹنی پناہ دکھائے گی اس بی جمالوں کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے ورنہ معاشرہ برباد ہو جائے گا ضروری نہیں ہے ہر دفعہ مرد کی ہی گلتی ہو اسی وجہ سے میں نے آئی یہ کر دیا جی کہ فیس بک پہ جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں سپورٹ کا ایک کولم ہے وہاں سپورٹر پہ جو جو لڑکے جوائن کریں گے آپ کو کوئی بھی ایسی لڑکی ملتی ہے جو لڑکوں کو بیوقوف بنا کے پیسے کھاتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح بھی لڑکوں کے ساتھ شادی شدہ مردوں کے ہونے کے باوجود ان کو تنگ کرتی ہے ان کو فساتی ہے اور خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کو کبھی جو خود آپ کے ان باکس میں آئیں یاد رکھیں جو آپ کے ان باکس میں خود آئیں خود بات شروع کریں اور بات شروع ہونے کے بعد آپ کے سکرین ریکارڈنگ سکرین شوٹ لے کے دوستوں کو دکھا رہی ہوں پھیلاری ہوں چاہے آپ نے کوئی اہریسمنٹ کی بات کی ہے یعنی کی آپ کی پرائیویسی کوئی بھی خراب کر رہا ہے اس پرائیویٹ گروپ میں آنے کے بعد جہاں سپورٹ لکھاوا ہے ان تمام لڑکیوں کے بارے میں ہم اسی طرح کاروائی کروائیں گے ایف آئی اے سائیبر کرائیم کے تروج جس طریقے سے آپ کاروائی دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی جب برابر کے حقوق چاہیے تو برابر کی سزا بھی ملے گی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں بہن بیٹی ہے جانے دو تو میشہ شفیق کے کیس میں اگر کوئی بھی کانونی ایسی بات چل رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ نے بھرپور طریقے سے کانونی طریقے سے لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بہت زیادہ بات میں پرابلم بنتی جائے گی یہاں پر میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علی زفر کے اس کیس میں شاید علی زفر آپ نے تو پیچھے نہیں ہٹنا یہ میں پہلے بتا رہا ہوں اگر آپ ہٹیں گے تو پھر ٹھیک بات نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہٹنا کوئی سولہ صفائی کوئی ایسی چیز نہیں پورا قصہ آپ لوگوں جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتا رہا ہوں پیپسی ایک بیٹل آف دا بینڈ ہوتا ہے پیپسی بیٹل آف دا بینڈ کے اندر جو ہے بیسکلی وہاں پر پیسوں کا چکر تھا پیسوں کے چکر کے اوپر سارا سلسلہ شروع ہوا اور ڈی فیم اتنی حد تک کیا گیا کہ میں آپ کو بدا نہیں سکتا ایک اورگنیزیشن ہے اس کا آرڈٹ جو ہے میرے پاس آگے ہے اس آرڈٹ کو پہلے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی کانونی طریقے سے چلیں گے کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ایسی انجیوز کام کر رہی ہیں جو لڑکیوں کے نام پر حریسمنٹ کے نام پر انجیوز بہت بڑی بڑی فنڈنگ لیتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ مسئلہ نہیں چل رہا تو پھر وہ میٹو موومنٹ چلا دیتی ہیں میٹو کا مطلب صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے بھائی اگر لڑکوں کو بھی تنگ کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو جتنی بھی ایسی بھی جمالوں پھپے کٹنیاں معاشرے میں ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ گروپ الگ کر دیا گیا اور علی زفر میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں کہیں ہیلپ چاہیے ہوگی ہم کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ اب علی زفر کے جو پیسوں کے اتنا لوس ہوا ہے اس کا کون حساب کتاب دے گا اس کا حساب کتاب محترمہ میشہ شفیق کو اپنی پروپٹی بیچ کے بھی دینا پڑے تو عدالت کے ثروح قانونی طریقے سے ہم سب کو علی زفر کا جو حق ہے وہ اسے دلوانا پڑے گا اس کے لیے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلکل یہ نہیں سوچنا ماں بہن بیٹی یہ غلط بات ہے خاص طور پر خواتین دیکھیں اگر کوئی خاتون کسی بھی لڑکے کی پرائیویسی خراب کرتی ہے بزنس خراب کرنے کے لیے مہم چلاتی ہے کسی کی شادی توڑنے کے لیے مہم چلاتی ہے اس کو ایف آئی اے سائبر کرائم کے تھرو یا پھر اس کو ایف آئی اے کے تھرو ایکسپوز کروانا قانونی طریقے سے انتہائی ضروری ہے میں اے ف آئی اے سائبر کرائم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی ایسی خواتین دو تین کیسز چل رہے نا جس میں میرے بھی وہاں پر خواتین آئیں گی تھوڑے دنوں میں تو جب آئیں گی تو جس طرح مردوں کی شکلیں دکھائی جاتے ہیں اس طرح عورتوں کی بھی شکلیں دکھائی جائیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی لڑکی ہے تو جی مو چھپا دیا جائے لڑکیوں کو بھی اسی طرح ایکسپوز کیا جائے گا کیونکہ یہ مرد اور عورت کا چکر نہیں ہے یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بھپے گھٹنی بھی جمالوں بسی بھی ہے یہ جو جراسی میں اس کو ختم کرنے کے لیے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ان تمام کے اگنسٹ قانونی کاروائی کرنی پڑے گی علی زفر میں بہت خوش ہوں کہ آپ کیس جیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھوں میں اچھی طرح ہمیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کی حیرسمنٹ ہوتی ہے اور کس قسم کی بھی جمالوں گھوم رہی ہیں